بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف افضال بھائیہ کے کچن میں خوش آمدید آج میں بڑی پیاری ریسپی لے کے آؤں اور آج میں لے کے آؤں شہر وے والی فیش یہ زبردست ریسپی ہے اور آپ نے اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا آپ کو بہت ہی پسند آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف افضال بھائیہ کے کچن میں خوش آمدید میری ریسپی دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام ہوں اور آج میں بڑی پیاری ریسپی لے کے آئندہ اور آج میں لے کے آہوں مشوروے والی فیش ہے یہ زبردست ریسپی ہے اور آپ نے اس ریسپی کو ان ٹک دیکھنا ہے اور میری ریسپی کو آپ سکپنا کیا کریں میری ریسپی بہت زبردست ہوتی ہے اور آپ اسے ان ٹک دیکھنا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو میرے چینلل پہ نئے ہیں ان سے میری گزارشیں میرے چینلل کو سبسکراب کر دیا کریں بال ایکن بھی مجھے اپنی رائے دیا کرنے تھا کہ کوئی بھی میری نئی آنے والی ریسپی آپ کو پہلے سے پہلے دیکھنے کو ملے اور یہ لازمی بتایا کریں آپ کون سے ملک کون سی کنٹری سے مجھے دیکھ رہے ہیں تھا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں اور آپ کے تعاون کا میرے ساتھ بہت بہت شکریہ ہوں میرے پر ون کے جی فیش ہے اس کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا تھا اور یہ بغیر کانٹوں کی فیش ہے فریش فیش ہے اور اب میں اس کو میرینیٹ کروں گا اسے میں بول میں ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ میرے پاس آدھی ٹی سپون حلدی پورٹر کیا ہے آدھی ٹی سپون میں پاس اجوہین ہے حضب زیکہ نمک ہے آدھی ٹی سپون میں پاس زیرے پورٹر کیا آدھی ٹی سپون میں پاس لال مرچوں کے پورٹر گئے ہیں یہ اس میں جائے گا یہ دیکھیں اور یہ میرے پاس دو بڑی چمک لیمن جوز کی ہے اور اب اس کو میں میرینیٹ مکس کر لوں گا اور میرینیٹ کے لیے میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں رکھ دوں گا دیکھیں میں نے تمام مثالیں اس میں اور لیمن جو جوز تھا اس کے بغیر فش ہدوری ہے اجوہین کے اور لیمن جوز کے بڑا زبردست زیکہ آجاتا ہے اب اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے یہ ڈھکے رکھ دوں گا اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر میں اس کو انشاءاللہ تیار کروں گا لیکن تیس منٹ کے بعد ہماری یہ فش میرینیٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو فرائی کروں گا لیکن میں فش فرائی کرنے لگا ہوں میں نے فلیم آن کر دیا اور فرائی پین رکھ دیا اور یہ میں آئل ڈار رہا ہوں بس آپ نے تھوڑے آئل میں اس کو فرائی کرنا اور میں شورویلی جو مچھلی بنا رہا ہوں یہ زبردست مچھلی بنے گے اور بڑی پیاری بنے گی اور آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ میری رسپی کو آن تک دیکھا کریں بسم اللہ رحمان الرحمن اور اب میں یہ دیکھیں فش فرائی کرنے لگا ہوں اور یہ دیکھیں اس کو آپ نے تین سے چار منٹ ایک سہیڈ پتانی ہے پھر اس کو پلتانا ہے اور یہ دیکھیں آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا اور یہ دیکھیں ہمیں چار منٹ ہو گیا یہ دیکھیں گولڈن کلر آگیا اس پر یہ دیکھیں میں نے پہلے کو بلکل میڈیم رکھا ہوا دیکھیں ماشاء اللہ کپنی زبردست ہو گیا یہ اور دیکھیں برونا ہو گیا اور یہ جب یہ شوروے میں بنیں گی زبردست بنیں گی یہ دیکھیں اور ہم میں اس کو پلیٹ میں نکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اور میں تمام باقی ایسی میں اس کو فرائی کرنا ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہماری فش فرائی ہو گیا سبردست خوشبو بھی آ رہی ہیں ہجوین کی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہیں میں شوروے علیوی فش کا مسالہ بنانے لگا ہوں اور میں نے کڑھائی رکھ دیا فلیم آن کر دیا بسم اللہ رحمان الرحیم اور یہ میں سو گرام اس میں آئل ڈال رہا ہوں آپ آئل اپنے مطابقی بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں پہ آدھی ٹی سپون میتھی دانا ہے اور یہ اس میں جائے گا میں اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہوں دیکھیں میں نے میتھی دانا فرائی کر لیا اور یہ سو گرام میرے پہ پیاز تھی اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اور یہ ہماری پیاز لیٹ برون ہو گیا ہے اور ایک چمج میرے پہ ادرک اور ایک چمج میں پہ لسن کا پیست ہے یہ میں اس میں ڈالوں گا اس کو بھی میں فرائی کر لوں گا اور یہ چار عدد میرے پہ ہری مرچیں ہیں یہ بھی اس میں میں ڈال دوں گا اس کے پیست ہے یہ دیکھیں ہماری آدرک لسن اور ہری مرچیں ہیں یہ اس کو بھی میں nha فرائی کر لیا اور یہ دو سو گرام میرے پہ ٹیمارچ رتے اور ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا یہ اس میں میں 2008 اور یہ دیکھیں میرے پاس ایک ٹی سپون دھنیا پوڑا رہا ہے آدھی ٹی سپون میرے پاس حلدی پوڑا رہا ہے آدھی ٹی سپون زیرا پوڑا رہا ہے آدھی ٹی سپون میرے پاس لال مرچوں کا پوڑا رہا ہے حزبز آئی کا نمک ہے اور یہ میس میں ڈالنے ہونا اور یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھون رہا ہے اور یہ میرے پاس ایک چمک کسوری مہتی ہے اس کے بغیر مچھلی ادھوری ہوتی ہے چاہے آپ فرائی کر لیں چاہے آپ اس کو گریبی علی بنانے چاہے آپ اس کو شوروی علی بنانے جب تک کسوری مہتی نہیں ہوگی مچھلی مزہ ہی نہیں رہتی تیس نہیں رہتی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مسالہ اچھی طرح بھون چکا دیکھیں گھیج بھی چھوڑ دیا اور کسوری مہتی بھی جو میں نے ڈالی تھی وہ بھی فرائی ہو گیا اور یہ میں اس میں پانی ڈال رہا ہوں اور پانی آپ اپنے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں میں تین سو گرام میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور یہ دیکھیں ہماری فش کا جو شوروہ تھا اس میں بوائل آ گیا اور اچھی طرح پک گیا ہے اور اب میں اس کے اندر یہ فش ڈالوں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو شوروہ میں چھوڑ دینا ہے اور یہ دیکھیں میں نے تمام فش شوروہ میں ڈال دیا اور اب میں اس کو پکنے کے لیے دو منٹ کے لیے صرف رکھوں گا میڈیوم فلیم پر اور اب میں اس کو ڈھک رہا ہوں صرف دو منٹ کے بعد پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گا میں نے فلیم بند کر دیا اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری شوروہ علی فش تیار ہو گیا اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور ہم میں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ گرم مسالہ پسا ہو یا میں یہ ڈار رہا ہوں اس کے اوپر یہ دیکھیں زبادہ اس خوشبو آتی ہے اس کی شوربے میں گرم مسالے کی اور یہ میرا دھنیا ہے دھنیا کے بھی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور یہ میں نے اس پہ کارنش کر لیا اور میرے چانل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہی ایک میرا انام ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ریس پہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی کومنٹ میں مجھے لازمیں بتانا اور آپ میں لئے دعا کیا کریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بھی اچھے اچھے ریس پہ لکھیں ہوں گا اور یہ جو میں نے شوروہ علی فش بنائی ہے یہ بڑی زبادہ سے لزیز بنی ہے آپ نے اسی طریقے سے بنانی ہے اور میرے چانل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل اکن کو دبا دیا کریں کومنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ